موسیقی 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 آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام کلر کراک ہے اور شاید وہ انسان نہیں تھا اصل میں وہ دکھنے میں بلکل کسی کریچر کی طرح تھا وہ ایک گٹر میں ہی رہتا تھا اور کھوڑے میں سے کھانا ڈھونڈ کر کھاتا تھا وہاں کی پولس بھی اسے کبھی نہیں پکڑ پائی اگلی سین میں ہم جنگل میں ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ڈاکٹر جون ہے اور وہ ایک اور کیلاجسٹ ہے ڈاکٹر جون ایک گفہ کی طرف بڑھ رہی تھی جب وہ اس گفہ میں جاتی ہے تو وہ وہاں پر گر جاتی ہے پھر آگے بڑھنے پر اسے ایک چھوٹا سا سٹیچو ملتا ہے ڈاکٹر جون اس سٹیچو کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتی ہے اور گلتی سے اسے کھول دیتی ہے اور اس میں سے ایک کالا دھوا نکلتا ہے دراصل وہ کوئی کالا دھوا نہیں بلکہ ایک وچ کی آتما ہے جسے اس سٹیچو کے اندر قید کر کے رکھا گیا تھا اس وچ کا نام انچینٹریس تھا وہ وچ ڈاکٹر جون کے سریر پر قبضہ کر لیتی ہے لیکن تھوڑے دنوں بعد امانڈا کے سینکوں کو اسی وچ کا دل مل جاتا ہے جس کی وجہ سے اب امانڈا اس وچ کو اپنے کابو میں رکھ سکتی ہے اب امانڈا والر اپنی ٹیم کے اگلے میمبر کو دکھاتی ہے جس کا نام کرنل رک فلیگ ہے جو کی امریکن آرمی کا ایک کابل سولجر ہے اور وہ ڈاکٹر جون کا بوائی فرنڈ بھی ہے اس لئے امانڈا اسے بھی اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہتی ہے اگلی دن پھر سے یو ایس گورنمنٹ کے کچھ آفیسر میٹنگ کرتے ہیں جہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر سوپرمن جیسا کوئی اور سپرثوی پر آ گیا جو کی اچھا نہیں برا ہو اور وہ ہمیں بچانے کی جگہ ہمیں مارنا چاہے تو ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے تو پھر امانڈا سامنے آتی ہے اور اپنی فائل سبھی کو دکھاتی ہے لیکن ان سبھی میں سے ایک امانڈا کو ٹیم بنانے کی پرمیشن نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ امانڈا کے ٹیم میں سبھی کریمینلز ہیں پھر تب ہی امانڈا وہاں پر ڈاکٹر جون کو بلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ انچینٹرس کو باہر آنے کے لیے بولو اب جیسے ہی ڈاکٹر جون انچینٹرس کا نام لیتی ہے تو وہ خود انچینٹرس میں بدل جاتی ہے جو کی دکھنے میں کافی زیادہ ڈر آونی تھی وہاں موجود سبھی لوگ کافی حیران ہو جاتے ہیں اب امانڈا انچینٹرس سے کہتی ہے کہ ہمیں دکھاؤ کہ تم کیا کر سکتی ہو تب ہی انچینٹرس وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اور پھر ایک فائل لے کر وہاں واپس آتی ہے اب امانڈا بولتی ہے کہ یہ جرمنی کی وہ فائل ہے جس میں ان کے دوارہ بنائے گئے سبھی ہتھیاروں کی ڈیٹیل ہے اصل میں امانڈا انچینٹرس کے دل کو اپنے قبضے میں لے کر اسے اپنے اشاروں پر نچا رہی ہے پھر وہ آفیسر امانڈا کے پروجیکٹ کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں دوسری طرف ہارلے کو ان کے آرسٹ ہونے کے بعد جوکر کافی زیادہ سیٹ تھا وہ ہارلے کو واپس لانا چاہتا تھا اب اس کا ایک آدمی وہاں آ کر اسے ہارلے کے بارے میں بتاتا ہے جوکر وہاں سے ہارلے کو واپس لانے کے لیے نکلتا ہے اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب رات میں کرنل رک فلیگ اپنی گلپرنڈ جون کے ساتھ تھا تب ہی وہاں پر انچینٹرس آ جاتی ہے رک فلیگ امانڈا کو کال کرتا ہے تاکہ وہ اس کے ہرٹ کو ہرٹ کرے لیکن امانڈا سو رہی تھی تب ہی انچینٹرس وہاں سے گائب ہو کر اس سٹیچو کے پاس پہنچ جاتی ہے جس میں اس کے بھائی کی آتما کیت تھی انچینٹرس اب اپنے بھائی کو بھی آزاد کر دیتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ انسان اب ہمارے خلاف ہو گئے ہیں اس کا بھائی کہتا ہے کہ انسان تو ہماری پوجا کیا کرتے تھے ہم تو ان کے لیے بھگوان تھے انچینٹرس اسے بتاتی ہے کہ اب وہ لوگ مشینوں کی پوجا کرتے ہیں اور اب میں ایک ایسی مسین بناؤں گی جو دنیا تباہ کر دے گی ایک بار پھر سے انسان ہمارے آگے جھکیں گے اور ہماری پوجا کریں گے آزاد ہونے کے بعد انچینٹرس کا بھائی ایک میٹرو اسٹیشن پر آ کر انچینٹرس کی دل کو مارنے لگتی ہے لیکن اس کا بھائی اسے اپنے شکتیوں سے ٹھیک کر دیتا ہے ریکاور ہونے کے بعد انچینٹرس اپنی پاورز کا یوز کر کے ایک مشین بنانے لگتی ہے اس کے بعد امانڈا ٹاسک فورس ایکس کو تورنٹ شروع کر دیتی ہے اور سارے کریمنلز کی گردن میں ایک چھوٹا سا بوم انجکٹ کرواتی ہے یہاں پر دو اور لوگ ٹاسک فورس ایکس کو جوائن کرتے ہیں اس میں سے پہلا سلپ نوٹ ہے جس کی خوبی یہ تھی کہ وہ کہیں بھی چڑھ سکتا ہے اور دوسری تھی کٹانا جو کہ ایک کمال کے سکل فل فائٹر تھی جس کے پتی کو کچھ لوگوں نے مار دیا تھا اس کے مرنے کے بعد سے اس نے ٹریننگ لی اور کافی خطرناک فائٹر بن گئی ہے اس نے اپنے پتی کے کاتلوں کو ڈھونڈھونڈ کر مار بھی دیا تھا اس پوری ٹیم کو جون کا بوائی فرینڈ کرنل ریک فلیگ لیٹ کرتا ہے ریک ان سب کو ان کے کچھ ہتھیار دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں لڑنے کے لیے جو کچھ بھی چاہیے وہ یہاں سے لے لو جس کے بعد ہارلے کوئن وہاں پر سب کے سامنے اپنے پورانے کاؤسٹیم کی ڈیمانڈ کر کے اسے پہنتی ہے اور اسے ایسا کرتا دیکھ وہاں آس پاس موجود سبھی لوگ اسے گھورنے لگتے ہیں بلڈ شوٹ اپنے ماسک اور گن کو لیتا ہے اور بچے ہوئے لوگ اپنی ضرورت کے سامان کو لے لیتے ہیں اب سارے لوگ ایک پلین میں بیٹھ کر وہاں سے نکلتے ہیں دوسری طرف جوکر ایک جگہ پہنچ کر ایک آدمی سے ملتا ہے جس نے نینو بوم بنایا تھے جوکر اس کی بیوی کو کڈنیپ کر کے اسے بلیک میل کرنے لگتا ہے تاکہ وہ ہارلے کی گردر میں لگے بوم کو ڈی ایکٹیویٹ کروا سکے جوکر ہارلے کو میسج کرتا ہے کہ میں تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں دوسری طرف ائر پلین میں ان سبھی کی نظر آسمان پر پڑتی ہے جہاں پر انہیں ایک بہت بڑا میسٹیکل بجلی کا توفان دکھ رہا تھا جسے انچینٹرس اور اس کے بھائی نے بنایا تھا وہ دونوں ایک بہت بڑے مشین کو بنا کر اس پلتوی کو تباہ کرنا چاہتے تھے تبھی اس ٹیم کا ہیلیکاپٹر ٹریش ہو جاتا ہے لیکن اس میں موجود سبھی لوگ بچ کر بہار آ جاتے ہیں تبھی کیپٹن بھوم رینگ کے بہکانی کی وجہ سے سلپ نوٹ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کرنل رک اس کے گردن میں لگے بوم کو بلاسٹ کر دیتا ہے کرنل رک فلیک کہتا ہے کہ تم لوگ ایسے باج نہیں آوگے وہ ڈیڈ شوٹ سے کہتا ہے کہ دوسرا نمبر تمہارا ہے وہاں پر ان دونوں کی بہت شروع ہو جاتی ہے ڈیڈ شوٹ ہارلے سے کہتا ہے کہ میں اسے ختم کر دوں گا ہارلے جواب دیتی ہے تو جلدی سے کر دو اس کے بعد وہ سبھی آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے پر ڈیڈ شوٹ کچھ کریچرز کو دیکھتا ہے یہاں پر ٹاسک فورس ایکس کے ممبرز اور انچینٹرز کے سولڈرز کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے وہ سارے لوگ ان کریچرز کو آسانی سے مار رہے تھے لیکن ڈیابلو لڑنے کی وجہ چھپ جاتا ہے پھر کچھ کرنل رک کو پکڑ کر وہاں سے لے جانے لگتے ہیں ڈیڈ شوٹ ہارلے سے کہتا ہے کہ اگر وہ مارا گیا تو ہم سب بھی مارے جائیں گے کیونکہ امانڈا نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو میں تم سب کو بھی مار دوں گی اور پھر ہارلے اپنے ہتھوڑے سے ان سبھی کریچرز کو مارتی ہے دوسری طرف ڈیڈ شوٹ اکیلے ہی اپنے بندوقوں کا یوز کر کے کئی سارے کریچرز کو مار رہا تھا کیپٹن بوم رینگ ڈیابلو سے کہتا ہے کہ تم یہاں کیا صرف تماسہ دیکھنے آئے ہو جس پر ڈیابلو کہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں لڑے گا انچینٹرز کے سولڈرز بہت سارے لوگوں کو پکڑ کر اس کے پاس لاتے ہیں اور جب انچینٹرز انہیں کس کرتی ہے تو وہ لوگ بھی اس کے سولڈرز کی طرح بن جاتے ہیں کرنل رک فلیک ڈیٹ شاوٹ سے کہتا ہے کہ تمہیں ان جوکروں کی ٹیم کو سنبھالنا ہوگا کیونکہ اگر ہم لوگ اچھے سے مل کر نہیں لڑے تو ایک ایک کر کے ہم سب مارے جائیں گے اسی دوران جب ہارلے ایک بائیک کو دیکھتی ہے تو اسے جوکر کی یاد آ جاتی ہے جب اس نے بائیک سے جوکر کا پیچھا کر کے اسے پرپوس کیا تھا پھر ہارلے کروک سے پوچھتی ہے کیا تم انسانوں کو بھی کھاتے ہو اور کیا تم مجھے کھانا چاہوگے جس پر کروک جواب دیتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں کھایا تو میں بھی تمہاری طرح ہی پاگل ہو جاؤں گا ہارلے وہاں پر سبھی کو پریشان کر رہی تھی پھر ڈیڈ شاٹ اسے سمجھاتا ہے اور وہ لوگ ایک بلڈنگ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں سبھی لوگ اس بلڈنگ میں سیڑھیوں سے اوپر جا رہے تھے اور ہارلے وہاں پر موجود لفٹ لے کر اوپر جانے لگتی ہے لیکن لفٹ میں انچینڈرز کے دو سولڈرز آ کر اس پر اٹیک کر دیتے ہیں ہارلے ان سولڈرز کو آسانی سے مار دیتی ہے تب ہی امانڈا انہیں بتاتی ہے کہ تمہارے چاروں طرف کچھ سولڈرز ہیں جس کے بعد ڈیڈ شاٹ اپنا ماسٹ پہن لیتا ہے تب ہی اچانک سے وہاں پر بہت سارے انچینڈرز کے سولڈرز ان لوگوں کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں وہاں پر سبھی لوگ ان سولڈرز کو مارنا شروع کرتے ہیں کٹانا اپنی تلوار سے ان لوگوں کو کاٹتی جا رہی تھی انچینڈرز کے کچھ سولڈرز پھر سے رکھو وہاں سے لے جانے لگتے ہیں کیونکہ انچینڈرز نے ڈاکٹر جون کی باڈی پر قبضہ کیا تھا اس لئے وہ بھی رکھو پسند کرنے لگی تھی دوسری طرف ڈٹ شاٹ ڈیابلو کو کافی سناتا ہے کیونکہ وہ ان لوگوں کی مدد نہیں کر رہا ہے اور چھپ کر بیٹھا رہتا ہے اس پر ڈیابلو جواب دیتا ہے کہ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس کے بعد ڈیابلو اپنے ہاتھوں سے آنکھ کو شوٹ کرتا ہے اور وہاں موجود سبھی انچینڈرز کے شولڈرز کو مار دیتا ہے اس کے بعد ہارلے وہاں پر اسے ایک قس کرتی ہے اگلے سین میں جب ہارلے سیڈیوں کی نیچے دیکھتی ہے تو اسے جوکر کے ساتھ بٹایا ایک پل یاد آتا ہے جب ہارلے نے جوکر کے کہنے پر ایک اُبلتے کیمیکل میں چھلانگ لگا دیا تھا اور اس کے پیچھے جوکر بھی کود گیا تھا دوسری طرف ٹیم امانڈا کے آفیس میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر امانڈا رک کی گل فرنڈ کی باڈی پر سٹڈی کر رہی تھی امانڈا وہاں پر اپنے ساتھ کام کر رہے سبھی آدمیوں کو مار دیتی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ان سبھی کی ذمہ دار امانڈا ہی تھی پھر امانڈا اس جگہ کو چھوڑ کر جانے لگتی ہے لیکن تب ہی جوکر اپنے ہیلیکاپٹر سے وہاں پر آ کر ان سبھی پر فائرنگ کرنے لگتا ہے وہ ہارلے کے گردن میں لگے بوم کو بھی ڈی ایکٹیویٹ کروا چکا تھا اس لیے ہارلے وہاں سے جمپ لگا کر ہیلیکاپٹر میں لٹکی رسی کو پکڑ لیتی ہے امانڈا ڈیڈ شوٹ کو بولتی ہے کہ وہ ہارلے کو مار دے لیکن ڈیڈ شوٹ جان بوچ کر اپنا نشانہ مس کر دیتا ہے اور امانڈا سے کہتا ہے کہ مجھ سے نشانہ مس ہو گیا جس کے بعد امانڈا جوکر کے ہیلیکاپٹر پر میسائل سوٹ کروا دیتی ہے جس کی وجہ سے جوکر کا ہیلیکاپٹر کریش ہو جاتا ہے لیکن ہارلے وہاں پاس کے ایک بیلڈنگ کی چھت پر گرتی ہے جوکر ہیلیکاپٹر کے ساتھ ساتھ کریش میں مارا جاتا ہے اس کے بعد امانڈا اس جگہ سے بھاگتی ہے لیکن انچینٹرز کے سولجرز اس کے ہیلیکاپٹر پر اٹیک کر کے اسے پکڑ لیتے ہیں اور وہ سولجرز امانڈا کے ساتھ ساتھ انچینٹرز کا دل بھی اپنے کبزے میں لے لیتے ہیں اگلے سین میں ہم ہارلے کوئین کو دیکھتے ہیں جو کی اداس ہو کر ایک کار پر بیٹھی تھی لیکن جب باقی کی ٹیم میمبرز وہاں آتی ہے تو وہ ان کے سامنے خوش ہونے کا ناٹک کرنے لگتی ہے سبھی ٹیم میمبرز ہارلے کے لیے کافی برا فیل کر رہے تھے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انچینٹرز کا بھائی اس کے دل کو اس کے سریر سے واپس جوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے اب اس کی شکتیاں اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی اب انچینٹرز امانڈا کو لے کر اس کی میمری کو سمجھنے لگتی ہے اگلے سین میں جب ٹیم کے میمبرز امانڈا کو ہیلیکاپٹر سے نکالنے جاتے ہیں تو امانڈا انہیں وہاں نہیں ملتی لیکن ڈیڈ شاٹ کو وہاں ایک فائل ملتی ہے جس کے بعد پوچھنے پر کرنل رک فلیگ انہیں انچینٹرز کے بارے میں بتاتا ہے اس کی باتیں سن کر سارے ٹیم میمبرز میسن چھوڑ کر وہاں سے جانے لگتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہی کٹانا جو کی امانڈا کے لیے لڑ رہی تھی وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے سین میں وہ سبھی ایک بار میں جاتے ہیں جہاں پر ہارلے ان سبھی کے لیے ڈرنک بناتی ہے وہاں پر ڈیابلو کہتا ہے کہ ہم لوگ ویسے بھی مرنے ہی والے ہیں ڈیابلو وہاں پر ان کو اپنی وائف اور بچوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ آخر اس نے کیسے ان کو گلتی سے مار دیا تھا کیپٹن بوم رینگ کہتا ہے کہ ہم سب کے سب اندر سے بہت برے ہیں تب ہی وہاں پر کرنل رک فلیگ بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ صرف جون ہی ہے جس کی وجہ سے میں یہ لڑائی لڑ رہا تھا لیکن اگر ہم نے انہیں نہیں روکا تو پوری پرتفی ختم ہو جائے گی اس کے بعد وہ اس مسین کو توڑ دیتا ہے جس کی مدد سے ان کے گردن میں لگے بوم کو بلاسٹ کیا جا سکتا تھا کرنل رک فلیگ ڈیٹ شاوٹ کو اس کے بیٹی کی بھیجی ہوئی چٹھیاں دیتا ہے ڈیٹ شاوٹ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا کیونکہ مجھے میری بیٹی کو بھی بچانا ہے ہارلے بھی ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو جاتی ہے ان کے ساتھ ساتھ ٹیم کے سبھی میمبرز بھی آ جاتے ہیں وہ سبھی اس بیلڈنگ کی طرف بڑھ رہے تھے کیپٹن بومرینگ اپنا ایک کیمرہ والا بومرینگ فیک کر کے اس جہاں کا اچھی طرح سے معاینہ کرتا ہے جس کے بعد کرنل رک انہیں بتاتا ہے کہ وہاں بیلڈنگ کے نیچے ڈرین ایج میں ایک بڑا سا بوم ہے اگر وہ بڑا والا مانسٹر اس کے نیچے آ جائے تو میں اسے بوم سے بلاسٹ کر سکتا ہوں تو پھر کراک کہتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا اور وہ پانی کے راستے اس بوم کو ایکٹیویٹ کرنے چلا جاتا ہے اور پھر ٹیم ان مانسٹر کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے وہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو انچینٹرس کو احساس ہو جاتا ہے کہ سوسائٹ سکوارڈ وہاں آ چکی ہے وہ رک اور ان لوگوں کو کہتی ہے کہ تم سبھی ڈروں مت میرے سامنے آؤ میں تمہیں نہیں ماروں گی انچینٹرس کہتی ہے کہ اگر تم سب میرے سامنے جھکو گے تو میں تمہارا ہر سپنا پورا کروں گی ڈیابلو کہتا ہے کہ انچینٹرس ہم سب کے مائنڈ کو کنٹرول کر رہی ہے ڈیٹ ساٹ انچینٹرس کے سامنے جھکنے سے منع کرتا ہے اس کے بعد انچینٹرس اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ ان سبھی کو میرے سامنے جھکاؤ انچینٹرس کا بھائی وہاں آتے ہی ان سبھی پر اٹیک کر دیتا ہے کٹانا جب اس کے ہاتھ کاٹتی ہے تو سبھی دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پھر سے ٹھیک ہو گئے ریک ان سے کہتا ہے کہ ہمیں اسے وہیں لے جانا ہوگا جہاں پر بومب ہے ڈیابلو ان سے کہتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں ڈیابلو اسے اپنے آگ سے جلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ڈیابلو کو آسانی سے اٹھا کر فیک دیتا ہے اور پھر اگلی سین میں ہم ڈیابلو کو اس کی ساری شکتیوں کا یوز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ڈیابلو اب ایک خطرناک جلتے ہوئے مانسٹر میں بدل گیا تھا اس روپ میں وہ آسانی سے اس کا مقابلہ کر پا رہا تھا ڈیابلو انچینٹرس کے بھائی کو اس بومب کے اوپر لے کر جاتا ہے لیکن دھیرے دھیرے اب ڈیابلو بھی کمجور پڑنے لگا تھا پھر ڈیابلو کے کہنے پر کرنل رک اس بومب کو بلاسٹ کر دیتا ہے اس دھماکے میں انچینٹرس کے بھائی کے ساتھ ساتھ ڈیابلو بھی مارا جاتا ہے اپنے بھائی کے مرنے کی وجہ سے انچینٹرس اب کمزور ہو رہی تھی اس کے بعد انچینٹرس گصے میں اپنی میجیکل مسین سے بہت سارے انسانوں کی مسینیں برباد کرنا شروع کر دیتی ہے اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ انچینٹرس پورے سکوٹ سے لڑنا شروع کرتی ہے سبھی ٹیم میمبرز مل کر انچینٹرس سے لڑتے ہیں لیکن انچینٹرس آسانی سے ان سبھی کو مار رہی تھی تبھی کروک وہاں آ جاتا ہے اور انچینٹرس کو اٹھا کر فیک دیتا ہے لیکن انچینٹرس ایک جہاں سے دوسری جہاں ٹیلیپورٹ ہو کر ان سبھی کے ہتھیاروں کو چھین لیتی ہے انچینٹرس کہتی ہے کہ آج تک مجھ سے کوئی نہیں جیت پایا اگر تم سب جندہ رہنا چاہتے ہو تو میرے آگے گھٹنے ٹیک دو جس کے بعد ہارلے کہتی ہے کہ کیا تم میرا ہر سپنا پورا کر سکتی ہو کیا تم جوکر کو واپس زندہ کر سکتی ہو اچانک ہارلے پاس میں رکھی تلوار اٹھا کر انچینٹرس کے سینے کو کٹ کر اس کے دل کو باہر نکال لیتی ہے اور پھر کرنل رکھ کے اشارے پر کراؤگ ایک بومب کو انچینٹرس کے میجیکل مشین کی طرف بیکھتا ہے اور ڈیڈ شاٹ اس بومب پر فائر کر کے اسے بلاسٹ کر دیتا ہے دوسری طرف انچینٹرس کی ساری پاورز بھی ختم ہو گئی تھی انچینٹرس کا ٹانہ سے کہتی ہے کہ مجھے میرے بھائی سے ملا دو جس کے بعد رکھ کہتا ہے کہ جون کو واپس لاؤ ورنہ میں تمہارے دل کو ختم کر دوں گا انچینٹرس کہتی ہے کہ اب جون واپس نہیں آئے گی جس کے بعد رکھ اس کے دل کو دباتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تبھی ڈیڈ شاٹ دیکھتا ہے کہ جون ابھی بھی زندہ ہے اس کے بعد رکھ جون کو دیکھ کر اسے حق کرتا ہے وہ لوگ واپس اپنے گھر کی طرف جانے لگتے ہیں لیکن تبھی امانڈا والر وہاں آ جاتی ہے اور پھر سے انہیں بلیک میل کرنے لگتی ہے جس پر ہارلے کہتی ہے کہ ابھی ہم نے پوری دنیا کو بچایا ہے کم سے کم تمہیں تھانکس تو بولنا ہی چاہیے امانڈا کہتی ہے کہ تمہاری عمر قید میں دس سال کم کر دیا جائے گا ڈیڈ شاٹ کہتا ہے کہ مجھے ایک بار اپنی بیٹی سے ملنا ہے ہارلے کہتی ہے کہ مجھے ایک کافی مشین چاہیے کروک کہتا ہے کہ مجھے ٹی وی چاہیے لیکن کیپٹن بوم رینگ وہ امانڈا سے بدتمیزی کرنے لگتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیڈ شاٹ اپنی بیٹی کے ساتھ ہے تب ہی کرنل رک اسے وہاں سے لے جانے آتا ہے دوسری طرف کروک گٹر میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا تھا کیپٹن بوم رینگ کو ایک پیکڈ سیل میں بند کر کے رکھا گیا تھا کیونکہ اس نے امانڈا کے ساتھ بدتمیزی کی تھی دوسری طرف ہارلے اپنے پنجھنے میں بیٹھ کر کافی پی رہی تھی تب ہی وہاں پر ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور ایک بار پھر سے جوکر کی یہاں پر انٹری ہوتی ہے جوکر اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پر ہارلے کو بچانے آیا تھا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہوتی ہے تو اگر آپ کو یہ مووی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اس کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تانکیو فر ووچین